موسیقی 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 اب تو خوشنات ہوئی موسیقی موسیقی جو تم چاہتی تھی وہ ہے کیا؟ موسیقی موسیقی اب لو کیوں رہی ہو؟ تمہارے لئے صرف تمہارے لئے میں نے سب کچھ کیا موسیقی نا چاہتے ہوئے بھی کومل سے مغنی کی اب مشتاری ہو تو حتی چلا کتی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنی محبت سے دور ہوتے ہیں آپ کی قسمت پر صرف پوکر لیتی ہے میں تو بس آپ کے راستے میں آمکا اور وہ بھی کچھ وقت کے لئے موسیقی کومل اور میرا رشتہ صرف اس کا چھت آگے کی طرح ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے حیث امت کہہ یہ؟ ہاں سب کچھ سے تمہاری ملزی سے کر رہا ہوں کم از کم میرے الفاظوں پر تو میرا اختیار رہنے تو لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں محبت کے آگے انسان بیبس ہوتا ہے جیسے تم مجھے بیبس کر دیتی مجھ پر تو میرا ہی حق نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کومل کو بہت خوش رکھیں گے تم امی سے پہلے یہ بات کہتی تو شاید میں ہاں کہہ دیتا میں کومل کو سب کچھ بتا کے اس کو بہت بڑی دھوکے سے بچا لیا تھا نیری وجہ سے اس کو کبھی کوئی تکریف نہیں ہوتی لیکن اب یہ ممکن نہیں سب اندستی کے رشتے کبھی کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا ہے نہ کومل خوش رہی گا نہ میں اور نہ تم تم نے بے مانے رشتوں کو بچانے کے لیے کہیں کوئی توڑ دیں موسیقی 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 افرا میں تم کب سے پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں ہوں ہاں موسیقی کیا ہوا ہے تمہارا چہرہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تم رو رہی تھی کیا تمہارے آسو کیوں نکل رہے ہیں کچھ تو بولو افرا کیا ہوا ہے کچھ نہیں بس بس کیا چھپا رہی ہے افرا میں جانتی ہوں , کیا ہوں موسیقی 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 کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو نہیں وہ مجھے فیلو ہو رہا ہے اس لئے میری آکو سے پانی بہر ہے او گوڑ تم نے تو مجھے درائی دیا تھا تمہیں پتا ہے نا میں کتا پریشوان ہو چاہتی ہوں چلو چھوڑو ہم بندر چلتے ہیں میں سارے بہمانوں کو روک کے رکھا ہوا ہے تھوڑا ہلا گھلا کر لیتے ہیں نہیں کومر تو جاؤ میرا بلکل موت ہے افرا تم میرے ساتھ جاؤ گی تو تمہارا موٹ خود بن جائے گا اب چلو میری تبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے میں حرام کرنا چاہوں گی اچھا ٹھیک ہے تم کوئی پینکلر لے 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 آن سے موسیقا 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 آپ کو بتائے امی شامیر مانگنی میں نہیں آرہا تھا موسیقا 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 میں مکر دیکھیں یہ ساسے ابھی بھی چل رہی ہے اسی طرح چل رہی ہے بس ان کی رفتار علکی ہو گئی ہے لیکن روکی رہی ہے بس کر دو براہ برنا میرا دل بند ہو جائے گا اچھا ہوتا ہے کہ میں مر جاتے ہیں آپ کو بھی سکون مل جاتا ہوں مجھے بھی آپ کو پریشاہ نہیں نہیں کرتے اور شامیر کی امیدیں بھی بہی ختم ہو جاتے ہیں ابھی آپ یہاں سے سر سکے ہیں کہ وہ مجھے دہلاک دیتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں تم گھٹے لگے ابھی میرا سشتے ہیں مجھے آسادی چاہیے مجھے کوئی نہیں چاہیے جی شامیر بھی نہیں چاہیے میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں بھی کیا کروگی؟ کیسے جیوگی؟ مرد کے بغیر جینا آسان نہیں ہے بیٹا ابھی یہ سب آپ کو لگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں میں پڑھوں گی لکھوں گی کچھ بنوں گی اپنے پہروپے گھڑی ہوں گی ایسے بھی میری ٹیچرز بھی بہت تعلیم کرتے ہیں پچھے پڑھ لکھ کر کچھ بننا اور جب کچھ بن جاؤں گی تو پھر اپنی ہم عمر سے شادھی کر لوگی جو بالکل شامیر جیسا ہوگا اسے پیار کرتا ہوگا اسے پیار کرتا ہوگا اس پہ مرتا ہوگا جو میرا آگے چیت کرتا ہوگا لیکن منتے کرتا ہوگا کہ میں اسے شادھی کروں گا کہ میں اسے شادھی کروں گا اسے پیار کرتا ہوگا اگر یہاں سے سر سے بھی نہیں بس بہت ہوا میں یہاں سے دور جانا جاتی ہوگا ایک ایسی جگ جاہیے تکلیفیں میرے تکلیفوں کے ساتھ ہی چیز ستی ہیں بہت ہی مجھ پر حیم کریں اس گھر پیلی رہ رہ جاتی ہے اس گھر پیلی رہ رہ جاتی ہے مجھ بھی چھوڑ کے چلی جاؤ گی آپ کو چھوڑ کے لیے چھوڑ گی بلکہ آپ کو ساتھ لے چھوڑ گی آپ کا بیٹا بل ہوگی آپ کا خیال رکھوں گی امی بلکہ 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 اپنے آپ کی ہاتھوں بھی دیانے لکھیں بلکہ 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 موسیقی 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 مجھے پتہ تھا تم بھی میری طرح جاگ رہے ہو مجھے بھی خوشی کے مارے نین نہیں آرہی نین بھی کسی عجیب شہ ہے نہیں کسی کو خوشی کے مارے نہیں آتی اور کسی کو غم کے مارے آج کا دن کتنا خوبصورت تھا نا شامیر مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ ہم دونے کرشتے میں بن گئے ہیں کومل وسید تم نہیں لگتا کہ ہمارا پرانا رشتہ زیادہ بہتر تھا ہاں دوستی کی ایک الگ بات ہوتی ہے شامیر مگر اب تم میرے منگیتر ہو اس رشتے کی الگ احساسات ہوتے ہیں ہاں برکل چی کہہ رہی ہو شاید ایسا ہی ہوتا ہوں لیکن اس کے لئے تھوڑی محبت ہونی ضروری ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں شامیر تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو کومل تو سمجھاؤ نا میں تو سمجھنے کے لئے تیار ہوں میرے دل چاہ رہے ہیں کہ تم بولتے رہوں آمنا سنتی رہے ہیں مجھے نینداری کومل تم بھی سوچ شامیر مجھے نینداری کومل مجھے نینداری کومل مجھے نینداری کومل اگر آپ کے دن میں سارا سے بھی میری محبت ہے تو پلیز میرے ساتھ چلی پلیز اس ٹھیک نہیں تو زفرا کی گینے پر نہیں جانا چاہتا اسے کیا ہوگی آپ یہاں اس وقت طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی پلیز پلیز بیٹھیں میری طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن بس افرا کی فکر ہے مجھے آپ کو آج آپ کا وعدہ یاد دلانے آئی ہوں آپ نے کہا تھا کہ کومل کی منگی کے بعد آپ سب کو بتا دیں گے کہ افرا سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے آپ کو یاد ہے جی جی یاد ہے مجھے یاسر میری بیٹی نے بہت تکلیفیں جھیلی ہیں اس نے اپنی خوشی کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا ہمیشہ دوسروں کے لئے سوچا اور آج بیبو صرف آپ کی فیملی کے بارے میں سوچ کر ہی خاموش ہے کسی کو کچھ نہیں بتا رہی میں جانتا ہوں بہت احسان مند ہوں اس کا جو ہمارے ساتھ احسان کرے ہمیں بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے یہ ہی انسانیت بھی ہے اگر افرا کا حق تو اس سے کہیں زیادہ ہے آپ اس کے شوہر ہیں آپ کے نکاح میں ہے وہ روزیند تم مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی اٹھ جائیں گی ورنہ میں آپ کے لئے جوس یہاں لے آتی ہرے نہیں میں تو ناشتے میں صرف چائے پیتے ہوں بلکہ آپ لوگ بیٹھے ہیں میں اپنے لئے چائے خود بنا لوں گی آؤ بیٹھو میکنی جس فراغی چاہیے شگل اٹیہ آپ اچھی خاند ہیں آج کے دور میں ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں ہاں شامیر تم نے کومل سے منگنی کر دی میری عزت رکھی سج کہوں تو تمہارے انکار سے میں بہت درستا گیا تھا مجھے خطرہ تھا کہ تم نہیں آئے اور اگر تم نہ آتے تو یاسر اور روزینہ بھابی کا میں کبھی بھی سامنا نہیں کر سکتا تھا میں تو ان کے سامنے نظریں اٹھا کے چلنے کے قابل بھی نہ رہتا مجھے آنا پڑے نا چاہتے ہوئے بھی کیونکہ مجھے افرا بلانے آئی تھی افرا یہاں ہی تھی کیا کرو اسے منع کرنا میرے بس میں ہی نہیں محبت ہے مجھے اس سے مان تو رکھنا ہے نا اس کا اچھی سوچ ہے لیکن اب جو تم رشتہ کر کے آئے ہو اس کا بھی بھرم رکھ لینا خل سے میں یہ سوچ رہا ہوں اپنے دل پر اتنا بوجھ مطلو شانیر جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تم دیکھنا تمہارے لیے اور گومل کے لیے رشتہ بہت اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی باپا اچھی بات ہے جو ہر دعا قبول نہیں ہوتی اس میں اللہ کی کوئی مسئلہت ہوتی ہے اگر ہر دعا قبول ہونے لگتی تو ہم بڑی مشکلات میں آ جاتے ہیں بعض اوقات ہم دعا میں وہ راز مانگ لیتے ہیں جو اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو اتنی زندگیاں اُلج جائیں تمہیں کبھی سلجھا نہ سکو چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں موسیقی آپ کیوں مجھے بار بار پک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں مجھے یہ سب کوچھ اچھا نہیں لگتا کلمنٹ تمہاری بات مانی تھی صرف تمہارے کہنے پر کومت سے مگنی کرنے کے لیے گیا تھا نا میں موسیقی موسیقی دیکھ رہا ہوں میں آپ میری ٹینشن کو انجوئے کرنے ہیں نہیں نہیں بزنس کی طرح تمہاری ٹینشن کا بھی کچھ حصہ آٹوماتیکلی میرے حصے میں آ چکا ہے دوست ہونے کے ناتے سے میرے لئے انجوئیمنٹ کے لئے بہت ہے پس یہ بتاؤ ہوا کیا ہے ہو نہ کیا ہے میں نے افرا کی امی سے بات کی تھی کہ شامیر اور کومل کی ایک دفعہ مانگنی ہو جائے میں پھر سب سچویشن سنبھال دوں اپنے اور افرا کے نکاح کر بتا دونا سب ہاں بیسے بہتے رہے کہ ایراز تم سب کو بتا دے آپ کے لئے سب کچھ کہتے ہیں نا کتنا آسان میری پوزیشن میں آنکہ تکھیں میرے لئے تو ایسے ہوا ہے جیسے اسے مجھے آکھ میں کودنے کا کہا جا رہا ہوں کیوں خاموش بیٹھے کچھ تو کہیں کوئی تو بات کریں تمہیں کام کرو یہ لیپ ٹاپ اٹھاؤ اور اپنے سر پہ دے مارو اس سے بہترین حل کوئی نہیں پھر اسے ترد ہوگا پھر اسی چوٹ لگے گی اور ہاں ہو سکتا ہے کہ تم بے ہوش بھی ہو جائے بیسے یہ تو بیسٹ ہے اگر تم بے ہوش ہو جاؤ جب بہوش میں آنا تو کہنا کہ میری تو یاد داشتی چھلی گی میں کون ہوں تم لوگ کون ہو یہ مسئلے کا بیسٹ ہے دیکھو یاسر تمہارے مسئلے کا میرے پاس کسی کی باس بھی ہوئی ہائی نہیں ہے صرف تم ہی اس سے آپ کو سکتا ہے دیکھیں شامی آپ کیا کومل سے مہنی ہو گئی یہ سب حرکت ہے آپ شامی کی بار بار یاد مد دلاو مجھے جو میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کچھ ہشتے ہمیں نا چاہتے ہوئے بھی نبھانے پڑتے ہیں میرے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے ہر کوئی آپ کی طرح خوش نیسیب نہیں ہوتا چھیک کہہ رہی ہوتا میں باقی بہت خوش قسمت ہوں کیونکہ دنیا جتنی مرضی کوشش کر رہا ہے تو تم کو میرا ہونے سے روک نہیں سکتے ہیں آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جو چیز ممکن ہے ہی نہیں اس کے بارے میں بات کرنے کا کیا فائدہ ہو ہاں کہو پہلے یہ بتاؤ تم کہاں پر ہو شامیر میں تم سے کچھ پوچ رہی ہوں پہلے یہ بتاؤ تم کہاں پر ہو میں میٹنگ میں ہو بھی خدا فس آپ کسے جھوٹ بول رہے تھے جھوٹ کونسے جھوٹ میں تم سے ضروری میٹنگ کتا ہوں مجھ آپ سے کوئی بات نہیں کریں میں بس تھوڑا سا وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تمہیں انڈسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں بیرہ آپ کا راست ہے لگ میں بس تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں یہاں سے لے کے کھر تک میں پرومیس کرتا ہوں میں کچھ نہیں بولوں موسیقا 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 اس سفر خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت کوئی سکون دی ہوئے ہیں پھلا پس پھلا پس سفر خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت کوئی سکون دی ہوئے ہیں آج سنماری وین جلدی آگئی تھی کیا آہ میں وین میں نہیں آگئی تو پھر آہ شاومی میں مجھے پاک کیا موسیقی کھڑی کیوں بیٹھ جو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا شامیر تم اتنے غصے میں کیوں ہو یار مجھے لگ رہا تم مجھے مارنے آئی ہو کیا ہوا میں مزا کے موڈ میں بلکل نہیں ہوں شامیر اور کتنے جھوٹ بولے تم نے مجھ سے تم نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ تم ایک ضروری میٹنگ میں ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم افرا کو چھوڑنے گھر آئے تھے اس کو تمہاری گاڑی سی اترتے ہوئے دیکھا ہے میں نے شامیر اے کومال اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو یار میں افرا کی کالج کے باہر سے گزار رہا تھا اسلی میں نے اس کو پکر کی گھر چھوڑ دیا اس میں کونسی بڑی بات ہوگی اور ہاں بڑی بات تمہارے فون کی میں اس ٹائم پر اسلی میں میٹنگ میں لیا ہے کومال میں نے اس سے پہلے تمہیں کبھی اتنا نراز نہیں دیکھا میں سب برداشت کر سکتی ہوں شامیر مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم مجھ سے چھوڑ میں تم پہ بہت ڈرسٹ کرتی ہوں شامیر اور جس رسطے میں جھوٹ آتے وہ کمزور پر جا رہے گی اچھ خیر چھوڑو ساری بات کیا پیوگی ہے بتاؤ کیا ہو گیا اسے کے دیکھنے دیکھنے کے میں جو سوچ رہی ہوں ایسا ہے یا میں کلت سوچ رہی ہوں یا میں کلت سوچ رہی ہوں بیٹھو بچائے بلان بلے کے اوکی اسلام علیکم علیکم اسلام افرا چھے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے چھے کیا یہ ایکشن مجھے تمہارا شکریہ دا کرنا ہے شامیر اگر کومل سے منگلی نہ کرتا تو مجھے بات شکنندگی ہوگی افرا تمہارا احسان ہے مجھ کو بلکہ تمہارا قرض ہے مجھ کو آپ مجھے یہ سب کہہ کر شربندہ کہہ رہے ہیں آپ میرے لئے بھی اتنی معترم ہیں جتنا کی شامیر کیلئے تم بہت اچھی بچی ہو تم جانتی ہو میں نے شامیر کی مانی کومل سے کیوں کی تم نے میری عزت مکلی کاش میں بھی کمارے لئے کچھ کر سکتا وہاں پیسہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سب تو خسمت کی بہت ہے اور مہنی جاتی ہے کہ کسی کو میری ذات سے کوئی بھی تکلیف پہنچیں کوئی ایک ایسی عزیت سے بزری جس سے میں گزر رہا ہوں میری تو خواہش ہے کہ شامیر اور کومل ہمیشہ خوش ہوں جو دوسروں کو بھلا چاہتے ہیں نا افرا ان کی ساتھ زندگی میں کبھی برا نہیں نہیں دیں یہ وقتی آزمائشی ہے انشاءاللہ زندگی میں تم بہت کامیاب ہوگی یہ برا یقین ہوتا ٹانکس اگین افرا آہا سر یا سر سر تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں میں نے انہیں بتا دیا ہے ٹھیک ہے کیا ہوا ہے کومل تم اس طرح خاموش کیوں بیٹھے ہو پچھ نہیں ماما کچھ تو ہوا ہے میری بیٹی میں تو سوچ رہ دی کہ منگنی کے بعد آپ چہکنا شروع کر دیں گی اور زیادہ بولیں گی اور زیادہ خوش ہوں گی لیکن آپ تو بالکل خاموش ہو کیا بات ہے ہم جس پر اعتبار کرتے ہیں وہ کبھی کبھی بدلہ سا لگتا ہے کچھ الگ سا آپ کہنا کیا چاہ رہی ہو میں کچھ سمجھی نہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں کوئی ایسی بات جو انہیں ہمیں سب سے پہلے بتانی چاہیے تھی آپ کس پہ شک کر رہے ہو ماما آپ بتائیں آپ سب سے زیادہ اعتبار کس پہ کرتی ہیں بھائی یہ کیا سوال ہوا سب پہ کرتی ہوں مجھے پتا ہے آپ سب سے زیادہ بھروسہ ڈیاد پہ کرتی ہیں ہاں بالکل اگر آپ کو لگے کہ ڈیاد آپ سے کچھ چھپا رہے ہیں کوئی ایسی بات جو انہیں آپ کو سب سے پہلے بتا دینی چاہیے تھی تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا کس طرح کی بات کہنا چاہ رہی ہیں آپ جو سمجھ لے جیسے کوئی رشتہ آپ کو اپنے ڈیاد کا ایسا کونسا راز پتا چل گیا ہے ماما ایسا کچھ نہیں ہے میں تو بس ایک بات کہہ رہے ہ ہوں دہی بہ کومال میں تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی میں آپ کے ڈیاد پہ کبھی شک نہیں کر سکتی ماما سب پوز ہی کر لیجیے نا بھائی میں سب پوز بھی نہیں کر سکتی اچھا بس ایسے ہی بتا دی چھے نا مجھے کومال میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا میں سوچ بھی نہیں سکتی بچے 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 کومال جو پوچھ رہے اسے بتاؤ تو سب یاسر آپ کیا بچوں جیسی باتیں کریں یہ تو بلکل پاگل ہو گئی ہے ڈیڈ ماما پہ خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتی ہے آپ پلیز ان کا بھروسہ مت توڑیے گا کبھی انسان جسے محبت کرتا ہے اس پر اسے اتنا ہی مان ہوتا ہے اور اگر وہ ٹوٹ جائے نا تو بہت دکھ ہوتا ہے کیا بابا تم نے پہلے تو کبھی عاشی بات کرنا ہے ہے یہ تھا کچھ نہیں کیا بابا 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 باب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم مجھ سے اپنی محبت چھپا رہے گی پتہ نہیں تمہیں ہمیشہ ایسا کیوں لگتا ہے چلو مان لیتی ہوں ایسا کیوں لگتا ہے پھر بھی تمہیں کسی سے تو شادی کرنی ہوگی یا کسی کو پسند کرتی ہوگی مجھے کسی سے شاد ہوگی کیوں کہیں ایسا تو نہیں کہ تم جسے پسند کرتی ہو وہ کسی اور کا ہو گیا تم کہنا کیا چاہتے ہیں میرا مطلب ہے کہ اس کی شادی کہیں اور دے ہو گئی یا اس کا رشتہ کہیں اور ہو گیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم اگر ایسا ہوتا بھی تھے تو مجھے کیوں بتاتی تم مجھے اپنا دوست کب سمجھتی ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی باتیں سوچتی رہتی ہو تم میری سب سے زیادہ اچھی ہے مستو تمہارے یہ شامیر کے علاوہ میرا کوئی اور دوست ہے ہی کہاں میری دوبارہ کہ تم دونوں ہمیشہ خوش ہو کیا ہوا کیا ہوا تم اتنے غصے میں کیوں ہوں کچھ نہیں پاپا پاپا افرا میرا فون نہیں اڑھا تھی مجھ سے بات نہیں کرتی میں یاسر انکل کی خرجاتا ہوں مجھے اگنور کرتی ہے وہ وہ سمیدار بچی ہے اس لئے ایسا کرتی ہے تم پتہ نہیں کہ آپ سمجھو گے صحیح بات ہے اگر آپ سمجھ جاتے نا تو مجھے اس طرح افرا کو سمجھانا نہیں پڑتا اب آپ نے سب کچھ اٹھا کر دی ہے اب جو ہو گیا اسے قبول کر لیں آپ افرا کو قبول کر لیں دیکھو شامیر میں تم سے پہلے بھی یہی بات کر چکا ہوں نہ میں تمہارا دشمن ہوں نہ افرا کا اب اگر وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں کیا کر سکتا ہوں تم بھول کیوں نہیں جاتے اسے آپ کے ایک غلط فیصلی کی وجہ سے اسے میرے سارے رشتے ہیں دوری رہ گئے نہوں میں افرا سے پوری محبت کر سکتا ہوں نہ ہی قومل سے پوری دوست ہی نباسکا اگر میری اور قومل کی منگنی نہیں ختم ہوئی تو آپ شاید اپنا بیٹا بھی کھو دیں گے ٹھا فرزول بکواس کر رہے ہو تو بلکل ٹھیک بات کر رہا ہوں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یاسر انگل سے پہلی بات لیئر کر لیتے ہیں میری مدد کرتے یہ معلوم کرتے کہ افرا سے آخر کس کا رشتہ ہوا ہے لیکن نہیں آپ نے تو وہی کیا جو آپ کو سمجھائے قومل سے میری منگنی کر دینا واہ کمال کر دیا واسے آپ نے پاپا آپ تو میری کوئی بات نہیں سنوں گے آپ نے میری ساتھ پر کو اچھا نہیں کی میں تمہارا باپ ہوں ٹراسٹ می شامیر بھروسہ رکھوں مجھ پہ میں تمہارے ساتھ کچھ پورا نہیں کروں گا مجھے کسی پہ یقین نہیں ہے مجھے کسی پہ مجھے کسی پہ شکر ہے تمہیں آنے کی فرصت تو ملی یہ نو چپس کھاؤ بات میں سے کی نہیں نہیں مجھے نہیں کھانے اوکے افرا کھان کیوں تمہیں اس سے کوئی کام ہے نہیں نہیں وہ نظر نہیں آرہی اس لئے پوچھو جیسے ہے کھان اپنی کمرے میں ہوگی تو میں نہیں لگتا کہ تم چینج ہو گئے کیا مطلب تم پہلے آتے تھے تو ہم کتنی باتیں کرتے تھے تم کتنا زیادہ بھولتے تھے مکر آپ اب تو تم چپ چپ رہنے لگے ہو انسان ہمیں شاید دستہ نہیں رہتا انسان اپنی جلدی بتل بھی نہیں جاتا بہتر تو تم گئی ہو پہلے ان چھوٹی چھوٹی باتیں کو نوٹس بھی نہیں کرتے تھے اب ان باتوں پر سنجیدہ ہو جاتی ہے تمہیں بات کرنے کا ہونے رہتا ہے شامیر کبھی اجنے بھی لگتے ہو اور پھر لمحے میں ہی اپنے لگنے لگتے ہو مکر تم ہمیشہ مجھے اپنی سب سے اچھی اور سب سے پیاری دوست لگتے ہو مجھے تو لگتا ہے ہم شادی کے بعد بھی دوستی رہیں گے دیکھو نا ہماری مانگنی ہو گئی پھر بھی ہم مانگیتر والی کوئی بات نہیں کرتے اچھا مانگیتر والی کیا بات ہوتی ہے یہ ہی کہ تم میری تعریف کرو موسیقی 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 موسیقی